السلام علیکم چلیں جیسے دن کا آغاز کرتے ہیں ہم کریں گے چائے کے ساتھ سو بیوٹی فول والی چائے تو آج ماسی بھی آئی ہوئی ہے ماسی کی طرح خوز پٹر سے آئی ہے سیدھا یہاں پہ آگئی ہوں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہے تو میں نے کہا بیٹھیں میں آپ کے لئے چائے پناتی ہوں اور ساکھ میں میں نے کہا انڈا بوائل کر کے دوں گے اس پہ نمک لگا کے دوں گے تو ان کا بی پی رہا ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے کہا آپ وہ ریسٹ کر رہی ہیں میں نے کہا آپ میڈیسن دیئے ڈاکٹر نے اس کو میں نے کہا آپ ریسٹ کریں تو پھر میں چائے اور انڈا دیتی ہوں پھر ساتھ میں میں نے کہا میڈیسن کھانا پھر آپ ٹھیک ہوں گے بیوٹی فول چائے چلیں جی گائز یہ میں بنا رہی ہوں کسٹڈ اور کسٹڈ میں یہ بتاؤں کہ میں اپنی لائف میں پہلی مرتبہ بنا رہی ہوں وہ بھی عیشہ بھا بھی کہ میٹھا کھانا تیری ہاں سے ورنہ کیا اس کو بولتے ہیں ورنہ میں میٹھا میں نہیں بنا ہوں گی اس مرتبہ نند میٹھا بنائے گی تو یہ جی نے اسے ہمارا ریکارڈ قیم ہوئے شروع سے یہ چلتا رہا تھا کہ بہو میٹھا بناتی ہے لیکن یہاں بھی ایسا ہے تو میں اپنی لائف میں پہلی مرتبہ کسٹر بنا رہی ہوں باقی جو اس کا سمان ہے وہ بھی میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے وہ کہہ رہا جب اس بھی یہ تھنڈا ہو جائے گا فیس کے اوپر ڈیکوریشن وغیرہ کرتے ہیں تو ابھی خیر میں اس میں لائچیں ہی ڈالی ہیں اور دودھ اور کسٹر تو دودھ ایسے کریں کہ ہمیں مجھے شاپ سے ملے تو پتہ نہیں اب وہ کیسے لیکن شکہ تو اچھی لگ رہی گڑا گڑا بھی لگ رہے تو میں اس بھائی سے بولا تھا کہ میں کسٹر بنانا رہا تو مجھے لوکل دودھ نہیں دینا پانی والا لیکن مجھے خیار میں شکہ تو اس کی اچھی آرہی ہے لیکن اس کو ابھی تھوڑا سا اور بنانے لگا تو ہانی ابھی بار بار آکے پوچھ رہی ممہ یہ کیا چیز ہے ممہ یہ کیا چیز ہے تو میں نے اس کو سمجھایا ہے ہانی آپ کو ہیلو کر یس اچھی لگ رہی بی بی تو بس یہ دیکھیں باقی کھائیں گے تو یہ بتائیں گے کڑی رہی ہانی کہتے بی باقی چلے جی یہ ہے ہم نے اس کو گاڑا گاڑا سا یہ بن گیا تو ابھی ہم اس کو تھنڈا کریں گے پھر اس کو ہم فریجی میں رکھیں گے پھر اس کی ڈیکوریشن ہوگی ہانی ابھی بھی کہہ رہی یہ کڑی ہے اور میری امی کا ہاتھ تھوڑا سا فنی بھی ہونا چاہیے امی میری کہتی بیٹا چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے میں کہ لو یہ دیکھیں میری بیٹی کیری ماما ہانی ایل تو اچھے سے لگایا ہوا کیری ماما ماسی کو گرمی لگ رہی ہوگی تو ماسی نا وائپر لگا رہی ہیں تو ہانی یا اس کو دی ماما ماسی ساتھ اس کو واش بھی کروایا تو کہہ ماما اس کو گرمی لگ اس وقت کے ماسی کام کری اور میری بیٹی پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ماسی کو دینے کے لیے بیوی ایسی بیٹک مدد کرتے بڑھو کی اچھا بڑھو کی بھی چھوٹ ہوں گے بھی گوڑ دیکھے گیا کہتا ہے تو ہمارے گھر میں ایسا ہو نہیں سکتا جس دن رائس نہ بھر اگر جس دن کبھی سپیس ہو بھی جائے تو اس دن بنتے ہیں دال چاول وہ میں بناتی ہوں ادھر آؤ آپ لوگ پوچھتے ہانی زیادہ تار ایک ہی سوٹ کیوں پہن تھی بھئی سوٹ کیوں پسند ہے پھول مگر لگے ہیں ہاں تو میں شوپ میں گئی تھی میں نے پسند آگیا پسند آگیا ہم نے سوٹ کو یہ پہن ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے رات کو واش کر دیا کرنا نہیں ہانی جب سکول جانا پیچھے س واش کر دیا جب سکول سے آنا تو یہ پہن لینا ٹھیک ہے یہ پریس بھی نہیں کر دیا ویسے ہی پہن لی اس لی باس ہوتا ہے ایک سوٹ میرا بڑا فیوریٹ ہے بلیک کلر کا تو آپ یقین کریں وہ پھٹ گیا تو میں نے اس کے پکڑ کے بازو کاٹ دی میں اس کے بازو سے پھٹ گیا تھا میں اس کے چھوٹ کیسے لگی گرگی تھی پیاستو نہیں لگی اللہ کرے ایسی تری زبان ہانی اب باندھ رہے کتنا مز آئے ہے نا مز آئے گا نہیں ہانی کیا باز نہیں گرمی خود سے زیادہ ہے پتہ نہیں اس طرف اللہ بھول گیا سردی بھیج نا ایسی ہانی بچوں کی دوا سنت اللہ سے بولو اللہ مو سم اچھا کر دے پرہانی اس بچاری سے چلا ہی نہیں جا رہا میری جان سے جی جی گھر آگیا ہے چلے جی گائیز اس ہی ہم اپنے نا ویلوگ کا کرتے ہیں انڈ تو سارے لوگوں یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی کہ سیمہ خموش کیوں ہے دیکھو خموش ہو میں اس لیے ہوں کہ تمہیں اتنا کچھ ہوتا ہے چیختی چلاتی کیوں نہیں ہو اس وقت دوسرا نا میرے جو حالات ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس ٹیم جو میرے حالات ہے وہ میرے بہت زیادہ خلاف خلاف ایسی ہے کہ اسی میں ہے اور اس میں میں نے بڑا کمپرومائز کیا اور بڑا اپنی زبان کو لگام دیا جیسا جس نے بولا میں نے ویسے چپ کر کے میں سبر اور تحمل کے ساتھ میں نے برداشت کی یا کہ جو انسان کہتا نے انسان غصہ پی جاتا ہے سارا کچھ پی جاتا وہ حال میرا تھا اس ٹائم صحیح اور اس کے بعد اس ٹائم سے میرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں پہلے بھی دکھا چکی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں سجھ رہا میں پہلے بولا ہے کہ دنیا میں سارا کچھ مل جاتا ہے ماں باپ نہیں ملتے ٹھیک ہوگے نا بیٹیوں کے لیے ماں باپ کے جو رتبہ وہ کوئی نہیں بتا سکتا صحیح ہوگے نا میں اس ٹائم کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی میں کہتی جو کوئی کرتا کری جائے بس میں یہ کہوں گی کہ مجھ پہ بات کرنے سے پہلے ہر بندہ اپنے گیرے بان میں دیکھ لے کہ ہم کیا ہیں کسی پہ بات کرنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے میں کہتی جو انسان اپنے اندر ضمیر رکھتا ہے ہم خود انسان ہیں اندر بھی ہمارے انسان ہوتا ہے اس سے پوچھ لیا کہ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یہ نہیں میں نے کچھ لوگ کہتے بار معافی نہیں ہوتی وہ اپنے اوپر خود پہ ظلم ہوتا ہے مجھ پہ بات کرنے سے پہلے ہر بندہ اپنے گھرے بان میں دیکھے میرے جو بھی ہے اس طرح میں کسی کا کچھ نہیں دیکھ رہی میرے اس طرح صرف یہ ہے کہ میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے بہت زیادہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے میں اپنے الفاظوں میں نہیں نکال سکتی میں نے ڈاکٹر سے بات کی میں نے کہ میرے بابا بولا کہ آپ کے بابا کو دل کا مسئلہ ہے تو میں نے پوچھا کہ زیادہ تو نہیں ہے انہوں کہ جب ہے ہی انہوں کو دل کا صحیح ہو رہی انہوں کہ جو بھی ہم کریں گے بات میں کریں گے لیکن پہلے ان کی دل کی جو دھڑکن ہے وہ ریگولر ہو وہ نہیں ہو رہی ان کی ٹھیک ہو گئے وہ میں نے آپ لوگوں کو شاید دکھائی بھی ہے اس ٹائم جس کا جو دل کرتا بول لیکن اب میرا وقت ہی نہیں ہے میرے حالات ہی ایسے نہیں ہے کہ میں لوگوں کو توڑ توڑ کے جواب دے سکوں لوگوں کے اوپر لوگوں کو بتا سکوں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات میں واضح کر دی تھی کہ میں نے کسی کو صفائی نہیں دینی ٹھیک ہو گیا جس کا جو صرف اور صرف اپنے باپ کی فکر ہے رب میرے باپ کو لمبی زندگی دے اور تند رستی دے جب میرا باپ ٹھیک ہو جائے گھر آجے گھر ایک بات اندر سے کھائی جا رہی ہے میرے باپ نے بولا کہ سائی ماں دوسرا نا تجھ جتنی مجھے لار لی تجھے تجھے اتنے ہی سادہ دکھ ملے ٹھیک ہو گیا تیرا صدمہ سامہ مجھ سے کوئی برداش نہیں ہوتا تو اسی لئے میں کہہ رہی کہ اگر میرے بابا کو کچھ ہوا نہ انہوں نے میری ٹینشن لی ہے تو میں اپنے آپ کو شاید معافی نہ کر پاؤ تو یہ نہیں ہے کہ میرے یہاں پہ میں بول نہیں سکتی میں یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتی میں کسی کو جواب نہیں دے سکتی میں نے پہلی بات یہ کہ اپنی ویڈیو بناتی ہوں وہ میں اپلوڈ کر دیتی جو بھی ہوتا میرے پاس میں ہوتی ہوں میرے میرے زیادہ باہر آنا جانا نہیں ہے میرا جو بھی ہوتا وہ صورتحال ہوتی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس کے علاوہ میرا کسی سے کوئی اس ٹائم تعلق نہیں جس کا جو دیکھ ہر بندے کی زندگی میں نے پہلے بول چکی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی میں کسی کو قید نہیں کر سکتی میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ یہ سلوک آپ لوگ کرے جو میں چاہتی ہوں اگلا بندہ ویسا نہیں کر سکتا ٹھیک ہوگئے ہر بندے کی اپنی لائف ہے میرے بھی اپنی لائف خود غرض جینے کا مزہ کہتے تب بات ہے جب انسان خود غرض ہو جائے لیکن مجھ میں یہ عادت نہیں ہے کہ میں خود غرض نہیں ہو سکتی لیکن اس ٹیم یہ ہے کہ میرے ساتھ جو برے وقت میں جو جو بھی ہوا ہے وہ مجھے سب یاد ہے میں وہ بھولی کچھ بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے ابھی میں نے یہاں پہ کوئی اور لگایا بات کی تو بات آگے بھٹ جائے گی سب سے پہلے یہ ہے کہ میرا باپ ٹھیک ہو جائے تو اللہ کرے یہ سال بھی ختم ہو جائے یہ سال میرے لئے بہت سادہ ازمائشیں لے کیا ہے تو یہ سال بھی ختم ہو جائے رب مجھ پہ بھی اپنی رحمت کر دے تو ازمائش بھی کہتے ان بندوں پہ آتی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو رہی بات یہ ہے کہ خود کو اپنے آپ راضی رکھو اپنے آپ کو صبر کر لو خموشی ہے اسی لئے خموشی بھی عبادت رکھی گئی ہے صحیح ہو گیا جو بولتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے پاس کسی کو بھئی ایسے نہیں ویسے نہیں میں ایسے نہیں تو ویسے ہو جائے گا ایسے ہو گیا ایسے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا جس کا دل کرتا ہے سو بسم اللہ جس کا نہیں دل کرتا سو بسم اللہ مجھے کسی سے کوئی اتراز نہیں ہے کوئی مجھے کسی سونا بھی غلط ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ اٹھا کر دینا زلیل و خبار کر دینا تو اسی کے ساتھ اپنی سائمہ کو اجازت دیجئے گا تو باقی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ